بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرنے جا رہے ہیں ربڑی فالودہ شربت کی تو یہ تو اصل میں دودھ والا شربت ہے لیکن ہم اسے جو ربڑی فالودہ کے طرز پر انشاءاللہ بنائیں گے بہت ہی آسان طریقے سے اور بہت ہی کم چیزوں سے اور بہت ہی جل بننے والی ہے ریسپی انشاءاللہ تقریباً کوئی تیس چالیس چالیس پچاس منٹ میں یہ انشاءاللہ بلکل ریڈی ہوگی تو چلیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب سے پہلے بطن میں ہم نے تخم ملنگا بسلسی جسے کہتے ہیں ایک یا دو ٹیبل سپون آپ ڈال کے اور ایک کپ آپ اس میں پانی ڈال لیجئے گا اور اسے تیس منٹ کے لئے سایڈ پر رکھ لیں تاکہ یہ اچھی طرح سے پول جائے اور دوسرے بطن میں ہم نے ایک جیلی کا پچاس گرام والا پیکٹ لیں گے تو اس کے لئے ہم چار سو ایمل تقریباً کچھ کم دو کپ ہم پانی لیں گے اور پانی کو ہم رکھیں گے گرم کرنے کے لئے تو یہ جیلی کا پیکٹ تھا سٹرابری فلیور والا تو پانی جیسے ہی گرم ہوتا ہے تو اس میں جو پچاس گرام والا جیلی کا پیکٹ ہے یہ اس میں ہم شامل کر لیں گے اور صرف تیس چالیس سکنڈ تک ہم اسے اس کو مکس کریں گے تاکہ چینی اچھی طرح سے شگر اچھی طرح سے اس میں یہ جو جیلی ہے اچھی طرح سے میلٹ ہو جائے تو ابھی ہم نے اتار دیا چولے سے اور ایک ٹرے لیں گے اور ٹرے میں سے ہم پلٹائیں گے اور تیس منٹ کے لئے کم از کم اسے ہم سائٹ پہ رکھیں گے یا آپ فریج میں رکھیں یا باہر رکھیں تو تیس منٹ میں اچھی طرح سے یہ جم جائے گا تو ابھی ایک اور برطن لیں گے اس میں کسٹر پاورڈر ہم نے یہ مہنگو والا کسٹر پاورڈر لیا آپ بنیلا مہنگو سٹرابری جو بھی آپ کو پسند ہو تو وہ آپ لے سکتے تین ہم نے چمچ اس کے لئے تین ٹیبل سپون کسٹر پاورڈر کے اور اس میں تقریباً ایک کب سے توڑا سا کم پانی ایک سو پنچاس ہمیل ہم اس میں پانی شامل کریں گے اور اسے ہم مچی طرح سے مکس کریں گے تاکہ کوئی گھٹلیا وغیرہ رہ نہ جائے تو دوسری طرف سے ہم نے برطن میں لیا ایک لیٹر ہم نے ملک لیا ہے اب ڈبے کا دودھ بھی ملک بھی استعمال کر سکتے ہیں ہم نے کھلا دودھ لیا ہے اور ساتھ ہی اس میں جیسے ہی توڑا سا گرم ہوتا ہے تو اس میں ہم نے تقریباً سو گرام آدھا کب سے توڑا سا کم ہم نے اس میں چینی شامل کیے اور اس کے ساتھ ہی ہم تقریباً آٹھ سے دس عدد بادام کٹی ہوئے ایلمنٹ یہ ہم نے شامل کیا ایک رشس ایلمنٹ اور جیسے ہی توڑا یہ بلنے کے قریب آجائے دودھ تو اس میں جو ہم نے جو مچھر بنایا تھا کسٹر کا وہ بہت ہی حصہ حصہ ہم اس میں شامل کریں گے اور یہ مچھر شامل کرنے کے بعد ہم تقریباً اسے دو منٹ تک میڈیا مانچ پہ پکائیں گے تو یہ آپ کو تکنے لگائے کہ یہ تقریباً گھڑا ہونے لگائے تو زیادہ ہم نے تک نہیں کرنا بس اس ٹیکچر میں ہم نے اسے لانا ہے تو یہ ماشاءاللہ سے جو دودھ ہمارا یہ ریڈی ہو گیا اور چھولا اب ہم نے بند کر لیا اسے ہم نے کسی دوسرے برطن میں پلٹا لیا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے ٹھنڈا ہو جائے افتاری کو ٹائم بہت کم ہے تو جلدی جلدی سے ہم اسے چمچ کی مدد سے اوپر نیچے کر کے ٹھنڈا کریں گے تو یہ ٹھنڈا ہو گیا ہے دوسری طرف تیس منٹ اس کو اوچھلے جیلی کو اسے ہم جلدی سے اس طرح چوری کی مدد سے کٹیں گے چھوکو چھوکو چھوٹے چھوٹے سٹیسز میں تو یہ ماشاءاللہ سے جیلی بھی ہمارا ریڈی ہے بلکل اور یہ بھی بلکل تیار ہو گیا جو تخمی ملنگا ہے اور جیلی بھی بلکل لیڈی ہے تو اب ہم لیں گے برطن لیں گے اس میں جو یہ آپ کو دیکھ رہا ہے کہ بلکل اس کی کنڈیشن اس کی لک کے یہ گاڑا گاڑا سا ہے فالودہ ٹائپ کی طرح تو یہ جو دودھ ہم نے اس میں برطن پلٹا لیا اور ساتھ ہم اس میں برف کے ٹکڑے ڈالیں گے اور اسے توڑا سا ایک دو منٹ تک اسے ہم اس میں چمچ چلاتے رہیں گے تاکہ یہ جو دودھ فالودہ ہے یہ اچھی طرح سے ٹنڈا ہو جائے اور ساتھ ہی اس میں ہم دو یا تین ٹیبل سپون اس میں تخمی ملنگا کے شامل کریں گے جتنا آپ کو پسند ہو لیکن گرمی میں اس کے فائدے بھی بہت ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہوتا ہے شربت میں تو اسے بھی ہم اچھی طرح سے اس میں مکس کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں شامل کریں گے جیلی جو جیلی ہم نے بنائی تھی آدھا ہم اس میں شامل کریں گے اور کچھ اوپر کپوں میں ڈالنے کے لئے رکھ دیں گے تو ان سب چیزوں کو چمچ کی مدد سے توڑا سا مکس کریں گے تو ماشاءاللہ سے یہ ہمارا جو ربڑی فالودہ شربت ہے بلکل ریڈی ہے اب ہم اس سے ڈالیں گے گلاس میں تو یہ تقریباً اس سے چھ گلاس بن جاتے اس طرح تو یہ اوپر بھی ہم جیلی توڑا سا ڈال لیں گے اور اوپر اگر آپ کو اچھا لگتا ہو روح افزا تو توڑا سام میں اس کے اوپر روح افزا ڈال لیں گے اور چمچ کی مدد سے مکس کریں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو یہ ہماری ریسی بھی اچھی لگی ہوگی تو جن بھائیوں اور دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل جن بہنوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے گزارش ہے کہ جلدی سے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائے کرنا بلکل مت بولیں شکریہ اللہ حافظ شکریہ اللہ حافظ